اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائیو آج بہت ہی کمال کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں چھوٹی سی آیت پر مشتمل عمل ہے اور سو فیصد کامیاب عمل ہے بے شمار بار آزمایا جا چکا الحمدللہ قرآن کریم کی ایک انتہائی آسان ترین آیت کا عمل ہے وہ آیت اگر تین بار پڑھ کر دم کر دیں اور اس کے بعد اگر کسی بندے سے بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بندہ جتنی بھی سخت بات ہوگی جتنی بھی ناغوار بات اس کی طبیعت کے خلاف ہوگی پھر وہ ماننے کے لیے مجبور ہو جائے گا اتنی زیادہ پاورفل یہ آیت ہے اس آیت کو پڑھ کر جائیں انشاءاللہ تعالی کبھی بھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں ہوگا بے شک قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اگر آپ کامل یقین اور مکمل ایمان کے ساتھ قرآن پاک کی آیات اور ان سے مدد لیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور کامیابی ملتی ہے آتے ہیں عمل کی جانب آپ کو میں نے لکھ کے دکھا دی ہے آپ کو سکرین پر آپ کو قرآن پاک کی خوبصورت ترین آیت مبارکہ لکھے نظر آ رہے ہیں سورت رحمان کی بار بار دہرائی جانے والی آیت ہے ہر کوئی اس آیت سے واقف ہے ہر کسی کو یہ آیت یاد ہے ہر کوئی اس آیت کو پڑھنا پسند کرتا ہے اور جو جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کو بالکل اس آیت کا پتہ ہوگا کہ تم میرے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلا ہوگے اس کا ترجمہ ہے ہر ایک کو ترجمہ بھی پتہ ہے یاد بھی ہے آپ نے جب کسی سے بات کرنے کے لیے جانا ہے تو آپ نے تین مرتبہ پہلی بات تو جب آپ نے گھر سے نکلنا ہے یا کہیں سے نکلنا ہے تو آپ نے اس صورت کی تلاوت کرتے ہوئے جانا ہے وضوح کر کے نکلنا ہے اپنے گھر سے کوئی بات منوانے کے لیے رشتے کی بات ہے کسی قسم کا کرزہ دینا ہے یا لینا ہے پیسے لینے ہیں یا کوئی بھی کیس وغیرہ کی صلح کرنی ہے بچے کا رشتہ لینا ہے تو اس آیت کو آپ نے راستے میں پڑھتے جانا ہے اور سلام دعا کر کے آپ نے تین مرتبہ پڑھ کے صرف اسی سے بات کرنی ہے کسی اور سے بات نہیں کرنی تین مرتبہ یہ آیت پڑھ کے فبی ای ای اعلی ربکو ما تکذبان آپ نے تو اس سے بات کرنی ہے یہ تین مرتبہ پڑھ کے اسی بندے سے مخاطب ہونا ہے جس سے آپ نے بات منوانی ہے کسی اور سے بات نہیں کرنی تین مرتبہ پڑھ کر ڈائریکٹلی اس بندے سے آپ نے بات کرنی ہے درمیان میں کسی اور بندے سے مخاطب نہیں ہونا بے شک آپ دوسرے لوگوں سے بات کرتے رہیں لیکن بات منوانے والے بندے سے مخاطب ہونے سے پہلے تین مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی بہت ضرور اثر ہوگا آپ لوگ سوال کریں گے کہ اگر بندہ دور ہو تو آپ نے نوے مرتبہ اس آیت مبارکہ کو روزانہ پڑھ کر اس بندے کی تصویر پر دم کر دینا ہے اور اول آئین تین مرتبہ دروشریف پڑھ کر اس عمل کو کریں انشاءاللہ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہوگا محترم بھائیوں کوئی بھی عمل کریں یا وظیفہ کریں تو آپ نماز کا احتمام لازمی کریں کیونکہ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نامکمل ہوگا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت نماز باجمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما یا جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت عطا فرما جو کام کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو حلال رزق وافر مقدار میں عطا فرما یا اللہ جو لوگ جن جن حاجات کو لے کر وظائف کرتے ہیں ان کی جائز حاجات کو پورا فرما ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الٰہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سمہ آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالی کے نینانوے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں